بسم اللہ الرحمن الرحیم پیانے ناظرین ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آہر تک دیکھیں حدیث میں ہے کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے دین بیج دے گا ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے اور پھر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر انکار کرے گا میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی طلاق کے بعد بھی انکامیاں بیوی والا پہلے جیسا رشتہ ہوگا اور وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا اور یہ دونوں ہی زانی ہوں گے ناظرین بیوی تو وہ ہوتی ہے جس کو نکاح کر کے گھر لے آئیں اور اس کو قبول کریں تاکہ ازواج زندگی قائم ہو لیکن لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کر کے لائیں گے لیکن لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے قیامت کی نشانی ہے آج کے دور میں یہ باقتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں بعض دفعہ انسان کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے حارج ہو جاتا ہے اب وہ مسلمان نہیں کافر ہوگا اس لئے ایمان بھی گیا اور نکاح بھی ٹوٹ گیا آپ کسی عالم دین کے پاس جا کر دوبارہ سے کلمہ پڑھیں دوبارہ نکاح کریں اور کسی عالم دین سے رہنمائی لے کر کفریہ کلمات کیا ہے وہ الفاظ جن میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے یا اقرار کرے یا اتراز کرے یا حکم الہی کا انکار کرے دین کا مزاک اسی طرح کسی نبی کی توہین یا گستاہی کی ہو تو وہ دائرہ اسلام سے حریج ہو جاتا ہے اگر ایسا مزاک چاہے مرد کرے یا عورت کرے کہ اگر میں نماز پڑھوں گا یا پڑھاؤں گی تو میں دوسرے کافروں کی طرح ہو جاؤں گی یا ہندو وغیرہ اس میں دین کا مزاک ہے ناظرین اگر اس بات کا علم نہیں تو اپنے قریبی کسی دینی عالم سے سوال کریں قرآن میں فرمایا گیا پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے آہر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو دین سمجھ میں اور اس پر عمل کرنے کی دفیق عطا فرمائے آہر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک ضرور کریں